اِنَّ اللَّهَ اشْتَغَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ صدق اللہ مولانا الرعظیم وصدق رسوله النبی الکریم شہادت ایک تم غیلہ زوال اور غیر فانی ہے شہادت ایک تم غیلہ زوال اور غیر فانی ہے مرے تو شہید مارے تو غازی ہے یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہر طرے سے سلفرازی ہے اے شہید حق مِثَالِ شَمْسِ تَابِنْدَا ہے تو کل بھی زندہ تغنی آج بھی زندہ ہے تو اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهُ حمد و سناغ اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَاسْتِ دُرُود و سَلَام امامِ کائنات امامُ الْحُدَى امامُ الْعَنْبِيَا فَخْرِ انسانیت مُحْسِنِ اَعْدَا حَبِیبِ قِبْرِیَا میرے اور توہاڑے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جنابِ احمدِ مُجْتَبَا سیدنا کریم جنابِ محمدِ مُسطفیٰ ایک مرتبہ پھر ذرہ باعوادِ بُلند دُرودِ پاک دی پوری گونج اور پوری چھانلہِ قُحُدرہ سل اللہ علیہ وآلہ 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 وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں ساتھیوں دیوقار بزرگوں اور قابلِ صد احترام سننے والی روحانی عزتا والی ماہو معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تو ہاتھ آئے تھے مل بیٹھنا اس خطبہ جمعہت المبارک والی بابرکت پر رونک محفل مجلس نو اس حاضرینو اللہ سنا اپنی بارکان در مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ پڑھئے پڑھائیے سنئے سنئے قرآن و سنت اندروں صحابہ دی سیرہ تندروں اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں زندگیاں وچھوں اولیاء اللہ عظام انہ دیاں زندگیاں وچھوں جیڑے بھی سبق ملن اللہ انہت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو محترم عجید گدرینو کنے روز ہو گئے ست دن آج بنی ستارہ زلحجہ کل دا دن اٹھارہ زلحجہ اٹھارہ زلحجہ ساڑھے چھوٹے بچے ہیں نو پچھو نا کے پتر اے فلان ڈیٹ آگئی فلان تریخ آگئی آج قعدہ دینے اخی جی آج فلانہ دینے جی اچھا آج دے دن کون پیدا ہویا اخی فلانہ ایکٹر مطلب کنجر اٹھ مینز کنجر فلانہ کنجر اس دے آڑے پیدا ہویا ساڑے مسلمانہ دے بچے ہیں نو پتا اس چیزا فلانہ دنیا دار دنیا دے بڑے بڑے پنگے کرنا راکتوں جی ہے فلانی تریخ نو پیدا ہویا فلان تریخ نو فوت ہویا فلان فلان ڈے فلان فلان ڈے ماندہ بھی دینے لگ رکھ لیا کہ ایک دن مان تیری عزت کرانگے فادر ڈے بھی رکھ لیا کہ باپ تیری عزت سے عزت کرانگے پوسٹان کرانگے فیس بک تے شیئر تے انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا ایپس استعمال کر دیں آیا باپ دیوی عظمت نو سلام ایک دن واسدے فادر ڈے مدر ڈے مان دیوی عظمت نو سلام ایک دن واسدے جیڑا اپنی مانوں گاڑاں کر دے اس دن انہیں سٹیٹس لائیا ہوتا ہے مانوں سے پیار کریں باپ کی عزت کریں خدمت کریں اچھا پھر اسی کی کرنا ہے جی اگلا کام ساڑا کیے اچھا اسی کشمیر ازاد کروانا ہے چلو کڑا دن بندہ ہے جی پانچ اگست بندہ ہے کوئی خاص دن بندہ ہے خے جی جی خاص دن بندہ ہے ساڑے پہلے تے لوگان دے کام ساڑیاں فوجان دے بڑے 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 ہی پیشمار اور بڑے زبردست کے سمدے کارنامے ہویا کردے سن جیڑے تاریخ دے صفحات بندے سن ہون ازاد کروانا ہے جی چلو نوہ پیغام ہونا انہوں دےنا ہے تے گانہ ریلیز کر دو ایک سانگ چلا دےو گانہ سن کے آپ پہ پہ پاچپو جان گیاں ڈیاں دیاں فوجان کے دے دفعہ ہون گیاں پناہ زیر برا دیاں جان گیاں گانہ ریلیز کراؤ جی ماشا کیا بات ہے جی گانہیں نہیں پجن گے شرم تیری آن دیاں سی ریاست مدینہ وہ پائی تیرے کینڈل ریاست مدینہ کے تھوں اسی تے بچے انہوں پڑھوں دے یہ ہاں ہم تو یہی بات سکھلاتے ہیں کبر بیٹا مدینہ دن نبوی کے بعد مدینہ دن نبوی کے بعد اگر کوئی دوسری ریاست اسلام کے نام پہ محرز وجود میں آئی ہے تو وہ پاکستان ہے ڈگڈگی نہیں ڈگڈگی مگر لایا سارے انہوں پورا بیڑا گھر کر کے رکھتے تار چیز دا اللہ اکبر ایک صاحب ساڑے پاکستان دے بہت بڑے تجزیہ نگار نے بڑے وڈے کالم نگار بھی نے بہت بڑے صافی نے پاکستان دے کہن لگے کہ ایس ٹائم جڑی حکومت جا رہی ہے انہ تاریخ اندر لکھیا جا چکی ہے کہ ہر بندہ یہ دے تو تنگ اللہ معاف فرماؤ بھائی آپ سیاست کرتے رہے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں آپ کی استیاستوں سے جب آپ ختم نبوت کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کریں گے جب آپ کی حکومت کے لوگ منسٹر وزیر ازراعت ایک گال کرنگے کہ جب پشاورے چھتے ہو قادمیانی جڑا سی طاہر اوہ تے ذلی مروضی نبی جڑا لحمتی بڑھیا بردہ سی اوہ تے اخیہ وہ وہ تو شہید تھا مارنے والا قاتل ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر تسی ساڑے تو خیر دی توقع کرے گے کہ ساڑے یا تو تو اڑے گیرے بانا تک نہ پہنچن اسی دے انشاءاللہ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے تے پروانے آن جس دن اسی کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ اسی اہد کر لے اسی اللہ ایک گردن کٹتے سکتی یہ تیرے تو سوا کے سے اگر جوک نہیں سکتی جس دن اسی اقرار کیتا اسی محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں ہمارے پیارے رسول ہیں اسی اہد کر لے اسی کہ ایک گردن کٹی جا سکتی یہ پر ختم نبوت آنچ نہیں آنے دیتی جا سکتی اللہ اکبر کبیرہ باہر کیا جو کچھ میرا ویر تھالی اچھ پانا ہے وہ یہی سامنے آنا ہے جڑا زمین اچھ بوئیں گا جڑا بیجیں گا اوہی بڑیں گا جڑا اپنے بچے انو پڑائیں گا یا سکرین جڑا کچھ تیرے بچے انو پڑائے گی اوہی تیرے بچے بولنگے اگر تو دسیہ ہوئے گا کہ پتر اٹھارہ زلحجہ اسلام دے تیسرے خلیفہ خلیفہ اسالس خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندیشہ ددہ دینے پھر بچے انو بھی پتا چلے گا آج کیا تاریخ ہے جی اسلامی کیلنڈر کا حساب سے اٹھارہ زلحجہ ہے اٹھارہ زلحجہ کو کیا ہوا تھا اٹھارہ زلحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی کوئی کینٹا کوئی کینٹا پونہ کینٹا بچے سنے آئے گا پھر ضرور سنانگے کے پڑانگے بارکہ افتوجہ فرمانا میں بلا تمہید بات شروع کرنا حضرت عثمان بولو رضی اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام اندر ان لوگاندائیں تذکرہ فرمایا فرمایا جی ان اللہ ہشترہ من المؤمنین انفسہم و انوالہم اللہ فرمایا اے او لوگ نے نا کہ جنہ نے اپنیا مالان دے بدلے اپنیا جانا تے اپنے مالان دے بدلے رابنال سعودہ کر لے آئے نا رابنال خرید و فروخت کر لے یہ قادی کی تھی اللہ اللہ جی اللہ سونے یا جتھے ساڑے مال دی تیرے دین و اسلام مضرورت ہوئے گی اللہ ساڑا مال تیرے واسطے تیرے نبی دی عزت عظمت واسطے دین دی تبلیغ واسطے دین دی شاہت واسطے جہاد واسطے مسجد مدرسیاں واسطے دینی کمہ واسطے رفاہ عامہ واسطے اللہ جی ساڑا مال بھی غادر خوئے گا اللہ جی جتھے کفار للکارنگے مسلمانانو اللہ جی او تیرے ساڑیاں جاننا دا نظرانہ میں پیش ہوئے گا او تیرے اسی گردنا میں جو گردنا لے کر کے لٹانو آستے اپنیاں جاننا لٹانو آستے پہنچانگے نا اللہ اکبر اللہ اللہ تیرے موملین کی گیندے نینا اللہ اکبر اللہ جی اے دے بدلے دیں اندر تو اپنیاں لازوال نیمتہ سانو آتا برما دیں اللہ جنتان دا وارش بڑھا دیں اللہ برما دے نینا اے تے لوگ لے نا جننا نے اپنے مال تے اپنیاں جاننا دے نال میرے نل ساو تا کر لیا اے جنت دا میں اونا نو دوسرے مقام تے قرآن پر دیا دوسری آیا دا ترجمہ اللہ برما دے نے گو جیاں پل دیا نو تے میں جنت والا ہی بڑھایا اے نا اے تے جنتی لوگ لے نا جیڑیاں جیڑے میں اللہ دیا منن والے نینا میں اللہ دیا من کے زندگی گدارن والے سن دیا جانا درا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن رضی اللہ تعالیٰ عن کون عثمان عثمان زین نورین عثمان زین نورین یعنی زین نورین عثمان یعنی نبی دے دو نور نبی دیا دو دیا دا گھر والا عثمان بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عن کون عثمان وجہ بیت رضوان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کون عثمان جامع القرآن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن اسلام دے ہیرو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن آر رضی اللہ تعالیٰ عن اللہ اکبار اللہ ان اسلام دا پتا چلیا اسلام قبول کی تا اچاچے کلوم آ رہاں کھا دیا اسلام نہ چھڑیا اللہ اکبار میرے نبی علیہ السلام دے ساتھیان تھی اندر شمار ہویا ہے پیار عثمان دا اللہ خلال اللہ حضرت عثمان کاروباری سن حضرت عثمان تجھا تاجر کی سمدے بندے یعنی تجارت کرنے والے سعودہ یعنی کاروبار کرنے والے اللہ اکبر اللہ اگلا کاروباری بندے لینا اسلام لو ضرورت بینا میرے نبی نے آواز ماری عثمان کھڑے ہو گئے پھر آواز ماری عثمان کھڑے ہو گئے کدرے مٹھے پانی دی ضرورت بھئی عثمان کھڑے ہو گئے کدھرے روپیاں پیسے ہیں دی ضرورت پہی عثمان کھڑے ہوگے کدھرے گھوڑیاں دی ضرورت پہی عثمان کھڑے ہوگے کدھرے اونٹاں دی ضرورت پہی عثمان کھڑے ہوگے کدھرے تیرتے تلواراں دی ضرورت پہی حضرت عثمان کھڑے ہوگے حضرت عثمان کوئی موقع اپنی زندگی دیندر آسانے گیا جے دیندر میرے نبی نے اعلان چندے دا فرمایا ہوئے اسمان کھڑے نہ ہوئے ہون اللہ اکبر این حضرت بولو اسمان رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اللہ میرے بے میرے نبی اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاندے نینا اسمان نظر آئے اللہ اکبر اللہ اللہ این میرے نبی دی بیٹی بدرد مقام تجدو بدرد مارکا چل رہے آسینہ اللہ دے نبی حضرت عثمان نو فرما گئے اسمان تین سو تیرہ صحابہ میرے نبی دی نال قطبِ احادیث اندر تین سو اٹھارہ اندہ وی تذکران دائینا اور روایات اندر اور وی تعدادان دینا لیکن معروف روایت دینا تین سو تیرہ میرے نبی دی نال لینا چودھویں جنابِ اسمان نے میرے نبی نے فرمایا اسمان تو گھر رہ میری دیرو قیادہ خیال رکھی میں نبی میں محمد جے ہو جے حالات اندر بھی خویا اسمان میں تینوں برابردہ شریک سمجھاں گا اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی محترمہ دے کول لینا حضر بیوی گو حضرت رکیہ گھن دی انہیں اسمان جی اسمان جی جاؤ 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 جا کر کے بدر دے چورستے دے کھڑے ہو جاؤ میرے اپوتے اپوتے زعبہ دی خیار دی خبر کوئی آوے تمنوں دسو دی مرگ المو ایم اپس ترے مرگتے لیٹی ہوئیے قریب المرہ گے نا لیکن بابا بابا اپو اپو آہ سبحان اللہ تینہ دوی اللہ نے دھن اینہ دوی اللہ نے جگرہ کوئی انوکھائی بنایا ہے اللہ اکبر حضرت عثمان جاندنے کھلوتے واپس آ جاندنے رکیہ کوئی خیر دی خبر نہیں عثمان جی دوبارہ جاؤ جاؤ جا کر کے وے کر کے آؤ حضرت عثمان گئے نینا مگروں حضرت سیدہ رکیہ حضرت سیدہ فاطمہ امہ کلسون بھی موجود نینا بابے دی آگ در آتھ اٹھائے ہوئے تے دعا ما کر دیا خویاں اللہ میرے اپو دی خیر اللہ میرے اپو تے میرے اپو تے صحابہ دی خیر ہوئے دعا ما کر دیا جانے جانا فریم دے سپرز کر دیا نینا میرے نبی آئے نینا میرے نبی نو اللہ نے فتح تا فرمائی میرے نبی فرمایا صحابہ میرے عثمان دا حصہ لگ کر دیو کیونکہ میں محمد نے وعدہ کی تا سی عثمان جس حالت اندر بھی ہویا میں تنوں برابر دا شریک سمجھاں گا میرے نبی آئے نینا آ کر کے حضور ویک دے نینا ہنج ویک دے نے کہ جنہ میرا استقبال کرنا سی وہ نظر نہیں آن دے ایک سے آبی اگیو کر کے عرض کر دا اللہ درسول جی یا رسول اللہ کی ویک رہو نا متلاشی نظرانو بھاپ گیا عرض کر دا اللہ درسول جلہ دیا راما تسی ویک رہو نا تے قبرستان اندر نینا کی پڑیا دی رکیہ انتقال فرما گیا نینا اچھے عثمان کی تے عثمان تے قبرستان اندر نینا میرے نبی آئے آ کر کے حضرت عثمان دلاسہ دین دین نینا اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان عثمان اللہ خو اکبر پہلے نبی پہلے میرے نبی اپنی بیٹی واسطے دعا کر دینا اللہ جد دنیا تے اللہ دنیا تو تیرے کو لائی میں محمد دین الرازی ساں اللہ ایدہ گھار والا بھی دین الرازی اللہ تم بھی دین الرازی ہو جاں دعا ہوا تو بعد اللہ اکبر میرے نبی حضرت عثمان دی تر متوجہ ہوئے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہیں روئی کیوں جا رہے ہیں حضرت عثمان عرض کر دینے اللہ درسول پہلے تو میں گلی کیوں چلنگ دا سا جی درجان دا سا کوئی بندہ میرا تحارف کروان دا سی کہن دا سی ویکھو نبی محمد دا جوائی ہے نا دمات عثمان اللہ دنبی جی او دمات محمدی والا رشتہ جو جدا ہو گیا گئے نا ان کون آکھے گا نبی دا دمات جا رہے آئے نا اللہ دنبی نے فرمایا عثمان عثمان پریشان کیوں ہونا ہے نا اگر میرے کل چالی دھینگاں میوندیاں تے میں تیرے نکام در دے چھڑ دا کی مقصد اللہ میں نے بیٹی دن دا بیٹی میں تیرے نکاج دن دا تر جان دی میں دو جی تیرے نکاج دن دا او تر جان دی میں تیجی دن دا میں چوتھی دن دا تینیا رب لئی جان دا عثمان میں تینوں دتی جان دا ایک بات جیڑا بندہ اپنے جوائی کلوں خوش ہوئے نا جیڑا بندہ اپنے داماد کلوں خوش ہوئے اگر او دی پہلی بیٹی وفات بھی پا جائے میں اکثر کرانیا سے دیکھا ہے وہ چھوٹی بیٹی دا نکاج دن دن دنے اکثر اللہ اکبر کبیر آتے جیڑا دکھی ہوئے جیڑا دکھی ہوئے اپنی بیٹی ویا کے کتے تینیا جڑا تینیا دکھی ہو جائے توں کہنا دوسرا ویاں میں کہنا وہ ملے ہو نہیں ناگدہ وہ کوئی گالے کرے نا فیصلہ بات دی بیٹی کتے ویائی ہے اللہ اکبر بلکہ کسے بھی علاقے دی مثال لے لوکو پچھے گا نا یار فیصلہ بات دی سناو کبار دے لاکھا نہیں یار بندے چنگے نہیں ہیں کہ کیوں نہیں چنگے یار میں تیوی آئی سے ہوتی ہونا بڑا دوکھ دیتا ہے یار فیصلہ بات دی بندے نہیں ٹھیک ہوں دے پورے علاقے لوگ پڑنگے اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام راضی سن حضور خوش سن تو میرے نبی نے فرمایا عثمان اللہ فرمایا کہ اتے ارشاں تے اموں کلسوندہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر دوہرے دمات عثمان اس موقع دے حضورت عثمان نبی دی دوسری بیٹی حضورت اموں کلسوندہ رشتہ ملتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دی کدرے کنڈنا لوان آلے ہر جگہ تے صحابت قدرم گہنے والے عثمان ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام نے چندے دا علام فرمایا حضورت عثمان نے سارا کجلی آکے دے چھڑی آئینا میرے نبی اج کر کے حدیث شریف اندر پڑے آئینا میرے نبی ایمیں درمات دینا رہا دے اندر اللہ دے نبی ہاتھ تا خل فرما دے ایمیں اولٹ پلٹ فرمائی جا رہے نالے میرے نبی اونا دیواران دی طرف جویں بندے دیں آکھان کسے پاسے دماغ کسے پاسے لگیا گندائے اللہ دے نبی کو دعا کر دیا ہویا اللہ جی اللہ عثمان کے ڈا چنگائے اللہ میرا عثمان کتنا پیار آئے حالانکہ کتنی مرتبہ زندگی دے اندر گشارتہ مل چکی ہیں سلنا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ کتنی مرتبہ ایک جگہ تے کھڑوتے ہیں کھڑوتے ہیں یارہ مرتبہ تے میرے والد محترم فدیلت شیعہ حضرت قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی دامت برکات ملالیہ نوٹ فرمایا اٹھارہ مرتبہ ایک حضرت علامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ شہید ملت انہیں ایک تقریر اندر فرمایا سی کہ بائیس مرتبہ جنت کی بشارت لینے والے جناب عثمان ہیں رضی اللہ تعالی بشارتان تے مل دیا سن بار بار عثمان فی الجنہ عثمان جنتی عثمان جنتی آرڈر کتنو آندے سن اللہ دی طرف ہو تے اس موقع تے میرے نبی درمہ دناران اندر آتھو لٹ پلٹ فرمائی جا رہے ہیں اللہ جی عثمان کٹا چنگا ہے اللہ جی عثمان کتنا پیارا ہے اے دنوں جبریل آ جانتے ہیں میں مفہومن بات کرتا جاما جبریل آئے ہیں آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ جی رسول عثمان دے بارے اندر اللہ تا فرمان آ گیا ہے کہ آجتے بعد عثمان ودہ کوئی عمل تکلیف نہیں دے گا ضرر نہیں دے گا یعنی عثمان کوئی بھی عمل نہ کرتے عثمان جنتیے ایک اور روایت اندر آیا عثمان اے جے دیکھنوں اللہ حساب نہیں لینگے اللہ اکبر اللہ اللہ کیونکہ جو دوں دین تے خرچن دیواری آن دی عثمان ساوہ کچھ لیندے سب کچھ لٹا دیں دے لینا اللہ اکبر راس بھی کول نہیں رکھ دے وہ بھی خرچ کر دیں دیں اللہ پھر دے دیں دائے قدی کا اٹھا پیا اچھا فوتو انتو باتے بندے انہوں کا ڈپ بیندہ ہی بیندہ ہے قدی ایسا ہویا آج جانے نا کدھر مدینہ پاک اندر تیک ایسا بینک تے انہوں ملے گا جی دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن دین آن دا کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی چل رہے ہیں مدینہ پاک اندر جی جی ایک خجوران دا باغ حضرت عثمان دین آمدہ وقف ہے اللہ اکبر چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ ہوا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن انہ خرچ کیتا انہ خرچ کیتا کہ قیامت تاکونا دا خرچی اڑا سرکل چلتا رہے گا اللہ سواب عطا فرمانتے رہنگے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن اوہ ویڑا آیا انہ میرے نبی علیہ السلام دے بس حال مبارک تو بعد خلافت آئی سیدنا ابو بکر خلیفہ تم بلا فصل کول انہ تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن میرے انہ تو بعد حضرت عثمان خلیفہ راشد تسلیم کیتا گیا انہ بیعتی تھی گئی حضرت عثمان دیاتے حضرت عثمان خلیفہ نامزد ہونے انہ خلیفہ نامزد ہونے تو بعد حضرت عثمان فرمان دینے لوگو میرا خرچہ میرے گھر دا خرچہ بیعت المال بچوں نہیں آئے گا میرے غلامات لونڈیاں دا خرچہ بیعت المال بچوں نہیں آئے گا بلکہ جنہی حکومتی معاملات لینا انہ دا خرچ بھی انہ دیا تنخامہ میں میں عثمان دی جیب چوانہ دا گھون گیا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے دن اسلامی حکومت پروان چڑھایا ہے نا حضرت عمیر معاویہ موجود نے نا اے میں بہری بیڑے تیار ہوئے بہری بیڑے تیار ہوئے فنڈنگ کو بغیر پیسے تو بغیر کو جند ہے دس ہو جی ذرا پیسہ کے انہیں معاویہ کیتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایتھو تک تاریخ اندر میں پڑے آئے کہ اے جڑا تسی کہن دو نا کہ ہوای جاز ایرو پلین اے بھی اس وقت بان چکے ایسی ڈیڑھ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دی اڑانو ایسی پائلٹ سمیت وہ بارک ایپ ڈیڑھ ہو گیا لیکن اہو دو تجربہ کیتا جا چکے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دور اندر جدو بہری بیڑے تیار ہوئے ہیں اللہ اکبر ادلاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اے دنوں ایک گھٹو لا موجود ہے ایک گروہ موجود ہے او گروہ آج بھی قائمتہ امتیاج بھی موجود ہے اے ابن سبادہ گروپ پہنا اے نئی چاندہ کے مسلمان پر وان چڑن مسلمان پوری دنیا دی کمانڈ کرن مسلمان پوری دنیا دی حکومت کرن اللہ اکبر اللہ اللہ اے نا دے ٹولے وی چوئی کبت بخر جدہ نام ابو لولو فیروز مجوزی زی حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ امدہ قاتل اللہ خلال اللہ حضرت عثمان اے بازیان دے گروہ نیک نارا ماری آئینا کہندنے ان الحکم اللہ للہ ان الحکم اللہ للہ حکم کے دا چلے گا اللہ دا اللہ دا حکم چلے گا اللہ دا آرڈر چلے گا نارا ماری آئینا جے دے اندر بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی انہ دیا سال سے اندر شکار ہو گئے اللہ اکبر حضرت عمر تے سخت طبیعت جلالی طبیعت دے سند انہ دے دور اندر تے جورت نہ ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر کہیں لگے جی اکربہ پروری کر دائے وہ عثمان جڑا تنخامہ میں اپنی جیب جو ادا کرے وہ اکربہ پرور کی میں ہو سکتے نے وہ قریبیانوں کی میں نمازن والے ہو سکتے نے قریبیوں کو نمازتہ ہے عثمان حضرت عثمان دے بارے اندر تیر سٹھنے شروع کی تے حضرت عثمان تے تیر سردیاں سردیاں اللہ اکبر اے باغیانوں پتا چلے آئے کہ عثمان تے بڑے شریف طبیعت دے والک نے بڑے شریف طبا انسان نے انہیں مدینہ پاک اندر باغی کا ٹھونہ شروع ہوئے نے اولی اولی کر کے باغیانے پورے مدینہ نو چھاؤنی بنا لیا صحابہ ہوں دے نے حضرت علیویان دے نے امہیر عثمان جی اے باغی تو انڈے قتل دا ارادہ رکھ دے نے حکم ارشاد فرماو ایک منٹ تو پہلے انہ دیاں کرتا انہ دے سر تنگ تو جدا کر دیتے جان حضرت عثمان فرما دے نے نہیں نہیں عثمان جی کیوں نہیں اے باغی تو خون خرابہ چاندے نے حضرت عثمان فرما دے نے اے مدینے دیاں گلیاں جتے لگ دیاں رہیاں میرے محمدیاں تلیاں میں انا گلیاں نو خون آلود ہوں دیاں تے گندیاں ہوں دیاں نہیں میکھنا چالدہ نہیں نہیں انجلیں ہو سکتا اے لوگ کہندے نے عثمان خلافت تو دست بردار ہو جا خلافت چھڑ دے حضرت عثمان فرما دے نے اللہ دے رسول نے فرمایا سی فرمایا عثمان اللہ دے نو خلاف خلافت فاقرہ یعنی خلافت والا کرتا تا فرمان گے عثمان اپنی مرضیوں اس کرتے نو تارنا نہیں حضرت عثمان فرما دے نے نہیں 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 میں خلافت تو دست بردار نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ اے مدینہ پاک دے اندر مسجد نبی اے نا او دن بھی آیا جمعہ والا دیارہ اے نا اے ظالم مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نینا باہروں آئے پوری پلان اگنال مسجد دے اندر اپنیاں جیبان دے اندر جھوڑیاں دے اندر سافیاں دے اندر وٹے پا کر کے پتھر لے کر کے مسجد اندر بیٹھے نینا اللہ 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 حضرت عثمان خطبہ ارشاد فرما دے نینا کیڑی جگہ دے اس ممبر دے جڑے ممبر دے میرے رسول اللہ کڑے ہوندے رہے جنو اللہ دے رسول پکڑ دے رہے سیدنا ابو بکر پکڑ دے رہے سیدنا عمر پکڑ دے رہے آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اوہو ممبر دے اوہو سوٹا پکڑیاں خطبہ ارشاد فرما رہے نے ایک بات بخت جڑے مسجدانونا منن والے مسجدان دی توہین کرنے والے مسجد نو نہیں من دے مسجد دی توہین کر دے نے میں تنویں نہ دے پیوان دی تاریخ تک کر لے کر کے جام آنگا ہاں ہاں اے کھڑے ہوئے نیرہ کہیں دے نے عثمان جمعہ بند کر دے اللہ اکبر کبیرہ کیا بات ہوئی کیوں بند کر دے یہ جمعہ ایک بندہ کھڑا کہیں دے عثمان جمعہ بند کر دیتا جائے حضرت عثمان کہنے لگے فرما دنے لوگو میں اللہ دنبید زبانوں سنے آئینا حضور نے فرمایا سی کہ مدینے تو باخروان والے اے ملون لوگ نے اللہ اکبر اے تنوں ایک سے آپ یہ رسول کڑے ہوئے کہیں لگے ہاں میں عثمان دی گواہی دینا اے اللہ دنبیدہ فرما دینا ایک بندہ اٹھیا دینا وہ بتمیدی کر دائے حکیم بن جبلہ نے امی موٹے تو پکڑ کر کے نیچے بٹھا دیتا ایک ہور گھڑا خوچان دائے پتھر بار دائے حضرت عثمان تے سنگ باری شروع ہو جان دیئے جمعہ پڑھان دیاں ہویاں مسجد نبیدی تو ہی نن دیئے پتھر بچ دینے نبیدے دور دماغنوں اسلام دے تیسرے خلیفہ خلیفہ سالس نوں مسجد اندر پتھر مارے جان دینے لیکن لڑائی دی اجازت نہیں دین دل لڑ سکتے ایک منٹ تو پہلے کلا کما ہو سکتے لیکن نہیں اجازت دین دے حضرت عثمان بے روش بے اللہ اکبر کبیرہ اسلام مبارک نوں اس سوٹے نوں جنوں اللہ دے نبی پکڑ دے رہے حضرت ابو بکر عمر پکڑ دے رہے اس سونے نبیدی نشانی نوں می توڑ دیتا جان دائینا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان نوں اے میں اٹھا کر کے کسر امارت اندر پہنچایا گیا حضرت عثمان نوں ہوش عمدہ گینا ہوش عمدینا لیکن کچھ دینے کہن دینے لوگو میں نوں دس صدرہ میری عمدہ کی حالے یہ ہے ہوش عمدینا میری عمدہ اے تھے ہوش اندر ہوں اندر ہوں عمدہ کھیڑا عمدہ تے بوٹی کرنی کا نچوڑ دینا عمدہ عمدہ مار دی ساری عمدہ میری عمدہ کی حالے میری رعایت کی حالے حضرت عثمان رضی اللہ جو دوں اتنی گل کرتے ہیں نتسیہ گیا جی سب کچھ ٹھیک ہے اللہ اکبر کبیرہ مظالم دا آغاز ہویا آواز گونج دیئے عثمان تیرا مسجد اندرہ انہاں بند کیڑی مسجد تھوڑی جی مسجد وڈی ساری کیتی جگہ بہتی ادھیانالو زیادہ عیسیٰ کے دا پیاد جناب عثمان دا اللہ اکبر اللہ عثمان دا مسید انہاں بند عثمان دا پانی بند کیڑا پانی جنہاں عثمان لے کر کے بیرے رومہ والا کوہاں انہی نکل سکتا انہاں باغیاں نے کسر امارتا محاصرہ کر لیا انہاں حضرت علی آہاں سبحان اللہ بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالی حضرت علی فرما دینینا فرمایا حضرت علی فرما در یا حسن یا حسین تال حضرت حسن حسن ادھراؤ میرے شیر جمان حضرت عبداللہ بن زبیر بھی آگے کیونکہ حضرت 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 علی تیزو جیت اندر آئیاں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت میرے حضرت علی فرما لگے بیٹے جاؤ تقو ما بابا عثمان اپنے خالو اسمان دے دروازے یا تے چلے جاؤ گھر تے جا کر پہر دیو تو آنے خالو نو کچھ نہ ہو جائے حضرت حسن حسین حضرت ابن زبیر نکل دینے نہ جان کر درواز یا سیکیورٹی سنبھال دینے یہ تھے عثمان اور یہ تھے حسن حسین حضرت عثمان کو شہید کرنے والے حضرت عثمان پہ تبرہ کرنے والے حضرت عثمان کی توہین و آحانت کرنے والے حضرت حسن حسن حسین پہ دیرے نینا اللہ اپر بات مختصر کر دا جام حضرت عثمان نو خواب آئے نا اور آت خواب ویک آئے صبح اٹھے اپنی بیوی نائلہ نو فرما دینے کیونکہ پچاس دل گزر چکے سن نا پانی دا محاصرہ سی نا یعنی کھانا دانا اندر نہیں آن دیتا جارے آسی حضرت عائشہ نے پانی بھیجیا میں روایہ تندر پڑے حضرت عالی نے پانی بھیجیا حضرت عالی پانی لے کر کے آئے اینا باغی یا نے حضرت عائشہ والی مشک بھار دیتی اللہ اکپر پانی گرا دیتا حضرت عالی رضی اللہ خوتا لن اپنا ماما اتار دینی اپنا ماما اتار کر کے اے میں کسر امار دی دیوار تو اندر سھڑ دی تائی نا عثمان بتا چل جائے علی بے وفا نہیں ہے علی بے وفا نہیں ہے کیونکہ حضرت علی تک بیغام آیا سی پانی پچھاؤ عثمان اللہ اکبر جدو میرا ماما میں کھنگے جدو پگڑی بے کھنگے عثمان یقین ہو جائے گا کہ علی وفادار اللہ اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی بار کیفل حضرت علی فرمان دنے لوگ میرے پیارے عثمان نے میرے امیر عثمان نے اگر لڑائی دی جاند دی دی میں تو آدم ما سو دھیڑ دندہ لیکن امیر جی جاند نہیں فرمارے عثی کی کی زگن یا نا اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان فرمان اپنی بی بی مائلان اتنے دیارے ہوگے کھانا پانی تانا نہیں رات خواب اندر اللہ نے نبی تشریف لے آئے نے میرے نبی نے فرمایا فرمایا عثمان بڑے دیاریاں تو بڑا لمبا روزہ رکھیا ہویا بڑا بڑا روزہ رکھیا ہویا عثمان میں جنت اندر تیرا انتظار کر رہی آ کر کہ میرے نل روزہ افتار کر اللہ اکبر ایڈا لمبا روزہ کنے دن ادا محاصرہ پچاس دنوں کا محاصرہ تھا جاؤ جا شیعہ کی کتابوں سے بھی یہ بات نکل کر بتا سکتا ہوں کہ پچاس دنوں کا محاصرہ جناب عثمان کا اللہ خور چالیس دن ایسے گزرے پانی بند کھانا بند ہر چیز بند بات تین دنوں کی ہو کلم حرکت میں آتا ہے سکرین حرکت میں آتی ہے بگڑی والا کلے والا مولوی بھی عرکت میں آتا ہے سب عرکت میں آتے ہیں کہ تین دن تھے ایسے ہوا حالانکہ انہ دیا کتابوں جا پانی دا انکار بھی موجود ملہ باکر مجلس اپنی کتاب جلا اور عیون اندر لکھ دائے کہ امام غیور امام نے کوفیوں کا احسان مندو نہ گوارہ نہ کیا اپنے خیمے کے قریب سے کوا نکال لیا فرات دریاء قریب سی امم اللہ باکر مجلس ایدی بات کر رہیا میں اللہ اکبر تے چالی دن حضرت عثمان دا پانی بند تے سارے دیاں زبان بند کلم بند سکری بند ہر شے بند اے بیان کی تا انج لگ دا جو شہادت دن قریب نے شہادت قریب قریب شہادت تو پہلے حضرت عثمان اپنی بال کون ایچ چڑھے نی چڑھ کر کے لوگ آنو جمع فرمایا لوگ میں تو آنو چند گلہ کرنا چاننا خطبہ حضرت عثمان تا تاریخ اسلام اندر ہر کتاب اندر نکل موجود مل جائے گا نا حضرت عثمان فرما دینے لوگ اے تلوار جڑی مسلمان دے خلاف مسلمان نے نکال ہوئی اے انو واپس نیام اندر رکھ لو اگر اس تلوار نو نیام اندر نہیں رکھ دے قیامت تک تلوار مسلمان دے گلے کٹ دی رہے گی بڑیاں بات نہ سنی آت مختصر انتہائی اختصار دین لے بات کر رہے کہ اے تلوار نکلی میرے عثمان دی پہ شین گوئی سی حضرت نے فرمایا کہ مسلمان ہو اس تلوار نے اپنی نیام دی اندر واپس لے جاؤ نیت قیامت تک چل دی رہے آج مسلمان ایک فلسدہ گلہ کٹ رہے تلوار چل رہی حضرت عثمان نے خود بارجاد فرمایا کہ میں ہوں عثمان نہیں جدو اسلام تے ضرورت آئی میں عثمان نے فنڈ جمع کروایا جی 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 ہو عثمان کہ میرے رمہ والا کھوان میں وقف نہیں فرما جی جی ہو عثمان کیا نبی دی دو دھنیا دردھر والا عثمان جی جی تسی ہو عثمان کیا مسجد نبی والی جگہ میلہ کر کے نہیں لات کی جی جی عثمان حضرت عثمان نے اپنیا ساریا باتا نیکیا گڑوائیا نے جی عثمان ہو نا اللہ اکبر پھر رولہ کیے اسی تو خلافت نہیں چاہدے بس خلافت نہیں چاہی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان فرمان دینے ایتین جو ہو نہیں سکتا میرے نبی نے فرمایا اسی عثمان اللہ دینوں خلافت اطاف فرمائے گا لیکن اپنی مرزیوں نہیں چھڑنی میں نہیں چھڑ سکتا حضرت عثمان چلے جان دینے اپنی بیوی محترمان فرمان لگے میں ٹراؤزر دے پجام دے ان پجام کس کر بن لے آئے کیونکہ بڑے حیاء والے نے پتا سی شہادت قریب قریب کترے نہ ہوئے میری لاشتی بے خرمتی ہندی میرے میرا ستر نمائی نہ ہو جاوے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عیشہ فرمان دیا نے میدروں حضرت عمر آئے میرے نبی نے اجازت فرمائی حضرت عثمان دا باہر پیغام آیا میرے نبی دی پندلی مبارک تو کپڑا پران سی نبی نے کپڑا سی کر درست فرما آج حضرت عائشہ بھی سی دیا جا دیا حضرت عثمان حضرت عثمان چلے جان دینے حضرت عم آئشہ سوال کر دیا اللہ دی رسول جی جد میرے ابو آئے نہ حکم سی ی نبی ارشاد فرما آئے حضرت عب عمر آئے پھر بھی احتمام نہ فرما آئے عثمان آئے تیڑا احتمام کیوں فرما اللہ نبی نے فرما آئے 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 میرا عثمان ہوئے جے دیکھون اللہ دے فرشتے بھی آئے کر دینے میرا عثمان تو وہ ہے جس اللہ دے فرشتے بھی آئے کر دینے تی میں محمد عثمان دا آئے کیوں نہ کر اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان وضی اللہ تعالی پجام ٹراؤزر کس آئے اللہ خلال اللہ اتن باغی دیوار پھلان کر پچھلی سائٹ آگ گیا جان دینے پخلا باغی آیا انہیں لوہ دا راد لوہ دا گنڈا پٹڑیا ہوئے آئے لوہ دا آہنی راد حضرت عثمان دے سر مبارک اندر مار آئے خون دا فوار پھوٹے ہے اللہ اکبر حضرت عثمان پردیاں پردیاں ایتھے پہنچنی نینا فیسا اکفی کا غم اللہ اونا نو کون کافی ہو گیا اللہ کافی پاسا ہمیں اللہ کافی ہے خون دا فوار نکلیا قرآن دے اور آک دے پیا ایک محدث بیان کر دین اللہ دی قسم میں اس قرآن اپنی آگ کھانا لگ کھیا جیتھے دے حضرت عثمان دا خون ڈلے آیا زی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان شہید کر دیتا جان دا اللہ 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 راجعون میں مختصر شہادت بیان کر رہے آنا اے دے تو بعد باس نہیں ہو جان دی شہادت تو بڑیاں بڑیاں دیا دشمنیاں مکجان دیا اے دروں ایک اور آیا مصری آیا ننگی تلوار لے کر کے داخل اندائینا اللہ اکبر اللہ 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 حضرت عثمان دے کھان کھٹانگا کھان کھٹانگا کھان کھٹانگا آخر اے حضرت بی بی نائل آپ گھو دیا جان دیا ایک غلام نوکم دیتا نون فن نار کر چھڑیا جہنم واصل کر چھڑیا ایک اور آیا زیارت بہان آیا آ کر پسلی مبارک تھے تھوٹا مار دائے اللہ اکبر جست خاکی تھی پسلی مبارک توڑی گئی اے حضرت عمر بن زابی آیا اے زیارت بہان آ کر حضرت عثمان دے چہرے تھپڑ مار اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ لے دے استاد امام محمد بن سیرین رحمت اللہ لے اپنے آپ اپنا اکھوں بے کیا واقعہ بیان کر دینے نا امام محمد بن سیرین امام بخاری رحمت اللہ لے دے استاد کہیں لگے میں بیت اللہ دے اندر ایک بندے نو بکھ آئے او دا ہت او پورا بازو ام لکڑی تھی ترہ خوش کہنا او کہندہ کیے نا کہندہ اللہ جی اللہ میں نو معاف فرما دے لیکن میرا کمان نا میرا یقین تُو میں نو معاف نہیں کریں گا لیکن میں بتائے تُو میں نو معاف نہیں کریں ہجی بات کر رہے ہیں کہند لگ جی میں کی دس میں او بد بخت جن نے زیارت بہان حضرت عثمان دے موت تما چا مار یا سینہ حضرت محمد بن سینہ فرمان دے میں ہاتھ دیکھ آئے ہاتھ اینے لکڑی تی 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 خوش کو یا یا تے ہو گل کری جا رہے آئے اللہ میں معاف کرتے لیکن میں یہ پتہ تُو میں معاف نہیں کریں گا میرا جرم اتنا پڑھ اے تُو میں معاف نہیں کریں گا اللہ اکبر اللہ لگم الجنر قاری محمد احمد صاحب فرمار رہے کہ لبنان اندر پشلے دنہ دے اندر جڑے تنچار تماکی ہوئے پیارے بھائیو گال پتہ کیے گال لے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ادا فرمان المسلم کجسد واحد دن مسلمان کی ایک جسم دی مانند نے اگر جسم دے اندر چھنگلی چیچی پیار دی چھوٹی انگلی چھوٹی انگلی چھنگلی اردو چھنگلی 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 پنجابی اگر اینو میں تکلیف ہوئے پیار دی چیچی چگر کنڈا وجہ پیار جسم شدت دردنل کر را اٹھ دے ایک جسم دی مثال میں ہندی ہے ایسی تے اللہ خیر کرے لبنان کدر رہ گیا کشمیر کدر رہ گیا ایسی تک کروں چک چک دیتی جاننے ہے ایسی تک کروں چک چک اب نہ پہن دا آخر نے آفیہ دیتی نہیں آفیہ پہن دیتی ایسی دیتی کہ بھئی آفیہ کو واپس لاؤ کتبے اٹھا کے چند کینٹ ہیں منٹ احتجاج کر کسی پھر واپس آ جاننے ہیں بار کیا میں جنی بات ارز کر رہے ہیں حضور نے فرمایا المسلم کا جیسا دن واہ دن مسلمان ایک جسم دی مانند اگر کسی مسلمان دنیا دے کسی خطے دے اندر بھی درد ہوئے پورا عالم اسلام کر رہا اٹھے شدت درد بل بلا اٹھے پھر ایک جیسا دن واہ دن نہیں تی انہ دا اصول رو لے جدا کی تا پہلے توڑو پہلے توڑو پھر پھوڑو اسلا بھی اپنا نہ لگے اسلا بھی انہ دا لگے پہلے توڑ دے ہو آپ اسندر جدا کرو ایک دوسرے نوئے نہ دے تو مروا دے ہو اہی فارمول اللہ چلا رہنے پوری دنیا تے دبار کے افمیتے دعا کرانگا اللہ سن مسلمان ایک لیڈر شفت اللہ امت مسلمان بہترین لیڈر عطا فرما اللہ دی قسم دوسری کہنے کاری صاحب خدا دی قسم یار اسی کی بات کریے کی گل کریے کوئی گل سخت کریے اگلے انسان فون اندر کاری صاحب آپ اٹھوڑا رکھے کرو کاری سب ذرا تھوڑا خیال رکھے کرو میں کہ تسی ساڑھ بہت خیال کرلو بنا کے سانو ضرورت پیش نہ آوے اللہ اکبر میرے بھائی بس دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے ساڑھا بھی شوق کہ مسلمان ادھا اقبلا اتحاد بنایا نیٹو افواج بنایا ساڑھے کئی مسلمان دے ملک بھی شامل نیٹو دے اندر اسی کدھا کدھا نیٹو فوج بنائی اللہ ساڑھے بھی اسلامی ملک اللہ ایک بلاک بنا دے اتحاد نصیب فرما دے اللہ بینک دے اپنے اون فوج این اپنے اون اللہ جیڑے لوگ ختم نبوت دے منکر انہ دے حمایت کرنے والے اللہ نبی دے صحابہ دے منکر انہ دے خلاف پھونکنے والے نبی دے اہل بیت نبی دے گھرانے دے منکر اور انہ دے بارے اندر نظیب الفاظ ادا کرنے والے اللہ ایسے سارے لوگانوں اللہ یاد ہدایت نصیب فرما دے یا انہوں اپنی گرفت اندر لے اللہ جتنے لوگ مسلمان دے خلاف اللہ پیدر پے اور نسل در نسل اللہ کروس سٹ وارئیر جڑے سلیبی جنگان دا آغاز کرنے والے اور اس سارے کام انہوں پروان چڑھان والے اللہ جڑے آج بھی ان منصوبیں اعتقام کار رہے موجود پہ اللہ انہوں نیست و نبود فرما اللہ تواہ و برباد فرما اللہ سنہوں آپس اندر اتفاق و اتحاد نصیب فرما اللہ اللہ سنہیں اللہ جتھے بھی مسلمان دوں کچھ لیا جارے ہے مسئلہ جارے ہے مدولے جارے رولے جارے اللہ انہوں دا آپ حامی و ناصرت مددگار بن جا اللہ اللہ سڑے حال ترہن فرما